بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وحل لقدتم من لسانی وفہو قولی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو معزز سامین کرام آج میں جو وزیفہ لے کر جو ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں اس سفر کے مہینے میں ایک ایسے نوافل ہیں جن کو مغرب کے نماز کے ساتھ ادا کرنے سے اللہ تبارک وطالعہ اولاد کی نمت سے نواز دیتے ہیں ایک بہن نے یہ عمل کیا تھا ان کو مدینے سے آئی ہوئی کسی عورت نے یہ عمل بتایا تو اللہ تبارک وطالعہ نے ان کو اولاد کی نمت سے نمازا میرے چینل پر تمام ایسی اولاد کے مطالق ویڈیوز موجود ہیں جن سے اللہ پاک نے کسی نہ کسی کو اولاد کی نمت عطا فرمائی ہے جانے آپ کے لئے کون سا عمل شفا کا باعث بنے کون سے عمل کرنے سے اللہ پاک آپ کو بھی اولاد کی نمت عطا فرمائے اگر آپ کا کوئی ٹریٹمنٹ چل رہا ہے تو پلیز اس ٹریٹمنٹ کو بھی ساتھ کے ساتھ جاری رکھیں یہ عمل اس کے ساتھ کر لینے سے اللہ پاک آپ کے ٹریٹمنٹ میں بھی زیادہ سے زیادہ اثر ڈال دیں گے جلد سے جلد آپ کو اللہ پاک شفا عطا فرمائیں گے اور اللہ پاک آپ کو اولاد کی نمت عطا فرمائیں گے اس کے ساتھ ساتھ میرے چینل پر سفر کے مہینے میں ایسا ذکر پڑھنے سے اولاد عطا فرمائی جاتی ہے اس کی ویڈیو بھی موجود ہے آپ اس سے بھی فائدہ حاصل کر سکتے ہیں ساتھ ساتھ یہ نوافل ادا کیجئے اور ساتھ ساتھ اس ذکر کو اپنے زبان پر جاری رکھیں تو دونوں عمل کرنے سے اللہ پاک آپ کو اولاد کی نعمت عطا فرمائیں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے چھوٹی سی گزارش ہوتی ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں مجھے پہلی مرتبہ سن رہے ہیں آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں اس طرح سے میرے چینل کی ہر نئی ویڈیو آپ کے پاس نوٹیفکیشن کی صورت میں پہن جاتی ہے آپ مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں فیس بک کے پیج کے محور اسلام کو لائک کیجئے مجھ سے رابطہ کرنے کے لئے آپ فیس بک کے پیج پر مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اگر آپ آن لائن استخارہ کروانا چاہتے ہیں کسی بھی معاملے میں رشتے کے مطالق ہو اولاد کے مطالق ہو کاروبار کے مطالق ہو گھرے لو پریشانیوں کے حل کے مطالق ہو زندگی کے کسی بھی معاملے کے مطالق آپ آن لائن استخارہ کروانا چاہتے ہیں تو سائن عبد الرحمن کا نمبر نیچے سکرین پر دیا گیا ہے آپ اس پر ان سے رابطہ کر سکتے ہیں آج کی ویڈیو جس مطالق ہے وہ ایسے نوافل ہیں جن کو سفر کے مہینے میں آپ مغرب کے بعد پڑھیں گے انشاءاللہ اللہ پاک کہ ہر بار سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد پندرہ مرتبہ آپ نے سورہ کوسر کو پڑھنا ہے اور سلام پھیڑنے سے پہلے آپ نے اس آیت کو ربی لا تذرنی فردم وانت خیر الوارثین اس کو آپ نے پچیس مرتبہ پڑھنا ہے دوبارہ سے میں آپ کو بتا دوں کہ دو رکعت نفل آپ نے ادا کرنے ہیں مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد اس طرح سے کہ ہر بار سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ نے پندرہ مرتبہ سورہ تلخلاص کو پڑھنا ہے اور جب سلام پھیڑنے سے پہلے آپ ربی لا تذرنی فردم وانت خیر الوارثین اس کو آپ نے پچیس مرتبہ پڑھنا ہے نماز ادا کرنے کے بعد آپ درود پاک کی تسبیح کریں گے کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آسان لگے جو آپ کی زبان پر اس وقت جاری ہو جو اس وقت آپ کے ذہن میں آ رہا ہے آپ کو وہ درود پاک سو مرتبہ پڑھنا ہے دعا کے لئے ہاتھ بلند کیجئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے لئے اولاد کا سوال کیجئے جہاں آپ اپنے لئے اولاد کا سوال کریں گے وہاں آپ ان تمام بے اولاد لوگوں کے لئے بھی سوال کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اولاد کی نعمت عطا فرماؤں اور جتنے بھی دنیا میں بے اولاد ہیں جن کو اولاد کی نعمت ابھی تک تو نے عطا نہیں کی کسی بھی وجہ سے ہے تو آپ ان کو اولاد کی نعمت عطا فرمائیں انشاءاللہ آپ جب اپنے ساتھ دوسروں کے لیے بھی دوسروں کے حق میں دعا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک اس کو ضرور قبول فرمائیں گے انشاءاللہ آپ کو اس عمل سے ضرور فائدہ ہوگا آپ خود بھی کیجئے دوسروں کے ساتھ اس کو شیئر بھی کریں اس کے ساتھ میری ایک گزارش یہ بھی ہے یہ عمل کرنے کے لیے چند شرائط کا لازمی آپ نے احتمام کرنا ہے وہ چیزیں یہ ہیں کہ آپ نے واوضو رہنے کی کوشش کرنی ہے جب بھی وضو ختم ہو دوبارہ سے نیا وضو کر لیجئے دوسرے نمبر پر آپ نے پانچ وقت کی نماز کو پڑھنے کی پوری کوشش کرنی ہے کہ جہاں آپ سے تین یا چار وقت کی نماز پڑھی جاتی ہے آپ نے کوشش کر کے پانچ وقت کی نماز کو لازم پکڑ لینا ہے نمبر تین آپ نے چولی گیبد حسد بوز کینا اس سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر احسان بہت جلد اپنا فضل و کرم فرما دیں گے چھوٹی چھوٹی برائیوں سے دور رہنے کی کوشش کیجئے اور زیادہ سے زیادہ اچھائیاں کرنے کی کوشش کریں چاہے وہ اچھائی چھوٹی کی کیوں نہ ہو چاہے وہ کسی کو کھانا کھلا کر ہو یا کسی چھوٹے کی کوئی جائز خواہش پوری کر کے ہو اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں کسی کی بھی دعا آپ کو صاحب اولاد کر سکتی ہے سب سے دعائیں لینے کی کوشش کریں برائیوں سے دور رہیں وضو کی حالت میں رہیں پانچ وقت کی نماز کا احتمام کیجئے اور ساتھ ساتھ یہ نوافل ادا کیجئے چینل پر موجود دوسری سفر کی ویڈیو جس میں میں نے اللہ کے ناموں کے ایسے ذکر کے مطالق بتایا ہے جس کو کرتے رہنے سے اللہ پاک اولاد کی نعمت عطا فرماتے ہیں تو آپ نے سفر کے مہینے میں ان نوافل کے ساتھ وہ ذکر بھی کر لینا ہے تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو جلد سے جلد اولاد کی نعمت عطا فرمائیں گے خود کو مایوسی سے دور رکھئے مایوسی بہت بڑا کفر ہے ہر وقت اللہ سے دعائیں کرتے رہا کریں جہاں اپنے لئے کریں وہاں دوسرے مومنین مومنات مسلمین مسلمات اور تمام مسلمانوں کے حق میں بھی دعائیں کیا کیجئے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تبارک پتہ اللہ تمام بے اولادوں کو اولاد کی نعمت عطا فرمائے تمام بے روزگاروں کو روزگار عطا فرمائے سفر کے اس مہینے میں اللہ تبارک پتہ اللہ تمام لوگوں کی مشکلات کو آسان فرما دیں جن کو کاروباری مسائل ہیں جن کو گھریلو پریشانیاں ہیں بیماریاں ہیں کرز ہیں یا اولاد کے مسئلے مسائل ہیں یا شادی کے مسئلے مسائل ہیں اللہ تبارک پتہ اللہ تمام لوگوں کے تمام مسائل کو اپنے فضل و کرم سے حل فرما دیں تمام لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما دیں مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھا کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں جتنے لوگ اس سے مستفید ہوں گے آپ کے فائدے میں اضافہ ہوگا اچھی بات کھلا دینا صدقہ جاریہ ہے اور صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے اللہ تبارک و تعالی آپ کی تمام بلاؤں کو دور فرمائیں گے آپ زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کریں اس کا مقصد یہ ہے کہ اچھی بات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ کر ہمارے لئے صدقہ جاریہ بن سکے اللہ تبارک و تعالی آپ کو آسانیہ عطا فرمائے آسانیہ تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا مزید نئی ویڈیوز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو